سٹارٹ ایک بڑی عورت سے ہوتا ہے جو اپنے گھر میں ٹی وی پر ایک خورو شو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ شو سپائڈرز کے بارے میں ہی تھا تب ہی اس عورت کو اپنے گھر کی دیوار پر ایک سپائڈر نظر آتا ہے جسے دیکھر وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور اینیمل کنٹرولر کو کال کرتی ہے لیکن اس عورت کو بھولنے کی بیماری تھی اس بیماری کی وجہ سے وہ کافی باتیں بھول جاتی ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے دیوار پر موجود گھر اور نام کو بار بار دھوراتی ہے اور اس کے بعد وہ اینیمل کنٹرولر والوں کو سب کچھ بتا کر گھر آنے کا کہتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آ کر بتاتا ہے کہ میں اینیمل کنٹرولر کے ٹیم سے آیا کیونکہ آپ نے کال کر تھی لیکن اس بڑی عورت کو اب کچھ بھی یاد نہیں تھا تب ہی اس لڑکے کو بڑی عورت کے گھر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ لڑکا گھر کے اندر آتا ہے اور گھر کے ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور یہ کمرہ کسی بچے کا لگ رہا تھا کمرے کو چیک کرتے ہوئے لڑکے کو وہاں بلڈ نظر آتا ہے جو ان کی ٹیم کے ایک آدمی کا تھا جو اس سے پہلے اس گھر میں آیا تھا تب ہی لڑکے کو دیوار پر کچھ نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے اور باہر کے طرف بھاگنے لگتا ہے لڑکا بڑی عورت کو دیکھ کر مدد کے لیے بلاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ باہر آتا کوئی چیز اس کو اندر کمرے میں کھینچ لیتی ہے جس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے بڑی عورت بھی لڑکے کی آواز سن کر در جاتی ہے لیکن اسی وقت اسے ٹیوی پر ایک شو کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ عورت سب کچھ بھول کر دوبارہ سے شو دیکھنے لگ جاتی ہے یہ عورت اپنے بھولیاں کی بیماری کی وجہ سے اپنی گھر کے اندر سے آنے والی آوازوں کو لے کر ہر دو دن کے بعد انیمل کنٹرولر کو کال کرتی ہے اور جب بھی ان کی ٹیم کا کوئی میمبر وہاں آتا تو وہ اندھیرے والے روم میں جا کر کبھی واپس نہیں آتا تھا اور بڑی عورت خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس روم میں کیا ہے اور وہاں جانے کے بعد کوئی واپس کیوں نہیں آ رہا باتا چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سپائیڈر ایک وینڈو کے ذریعے گھر کے اندر آتا ہے اور اسی گھر میں رہنے لگ جاتا ہے اس گھر میں ہم ایک چھوٹی بچی کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام شارلٹ ہوتا ہے تو شارلٹ اپنے ٹوئر ڈھونٹے ہوئے اپنی گرینڈ مدر کی گھر میں سپائیڈر دیکھتی ہے اس کے بعد شارلٹ اس پائیڈر کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے اور اس کے بعد سپائیڈر کو سٹنگ کا نام دے دیتی ہے اب شارلٹ اس گھر میں ایک میڈیلیشن پرک کے ذریعے اس گھر کے اندر آتی ہے اور شارلٹ کے گرینڈ مدر بہت زیادہ سٹرک تھی اور اس کی گرینڈ مدر کو بھی شارلٹ پر شک ہو جاتا ہے کہ وہ چھپکے چھپکے اس کے گھر آتی ہے تو وہ اس کے ڈیٹ کو بتاتی ہے مگر شارلٹ کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر اپنے گھر واپس جا چکی تھی گھر آ کر شارلٹ کے ڈیٹ اس سے پوچھتے ہیں تو شارلٹ جھوٹ بول دیتی ہے اس کے بعد ہم شارلٹ کو سٹنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس نے سٹنگ کو ایک جار میں رکھا ہوا تھا وہ سٹنگ کے ساتھ مختلف آوازیں نکال کر اس سے باتیں کر دیتی تھی اور چھوٹے چھوٹے کپڑے اسے کھانے کے لیے دیتی تھی اس سین میں ہم ہیلکا کو دیکھتے ہیں جو شارلٹ کی گرینڈ ما تھی جس کا مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا اور اسے بھولنے کی بیماری تھی اسی وجہ سے وہ شارلٹ اور اس کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی شارلٹ کے ڈیٹ ایک پینٹر تھے جو مووی بنانے کے لیے سکیچز کا کام کرتے تھے شارلٹ کے ڈیٹ ایک دن اس کے روم میں جاتے ہیں جہاں اسے شارلٹ کے بنائے ہوئے سکیچز ملتے ہیں جو ان کا کافی اچھی لگتے ہیں رات کو جب سو جاتے ہیں شارلٹ کا پیٹ گھر میں کسی کی موجودگی سے پریشان ہو جاتا ہے جو کہ سٹن تھی جو اشتہ اشتہ ٹوٹا کی طرف بڑھ رہا تھا پھر اچانک وہ ٹوٹا پر اٹیک کر کے اس کو مار دیتا ہے صبح جب سب لوگ ناشتہ کرنے میں بیزی ہوتے ہیں تبھی انہیں اپنے ٹوک کے پار کی آواز آتی ہے تو سب لوگ ٹوک کی آواز سن کر اس کے پاس جاتے ہیں اور شوق دو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ٹوٹا وہاں مرا ہو نظر آتا ہے صرف یہ ہی نہیں اس کی آدھی برڈی بھی کسی نے کھائی ہوئی تھی تو وہ اینیمل کنٹرولر والوں کو کال کرتے ہیں وہی لوڑکہ ان کے گھر آتا ہے جو مووی کے پہلے سین میں اس کے گھر آیا تھا اور اسے روم میں کسی نے کینچ لیا تھا اور کینچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سٹنگ ہی تھا یہ لوڑکہ ان کے گھر کو چیک کرتا تھا لیکن اس کو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا جس سے ان کو بتا چارہا کہ ٹوٹا کو بھی اس نے مارا ہے اس کے بعد جب وہ لوڑکہ شارلٹ کے روم میں جاتا ہے اس کے بعد جب وہ لوڑکہ شارلٹ کے روم میں جاتا ہے تو شارلٹ اسے اپنا روم چیک کرنے سے منع کر دیتی ہے لیکن شارلٹ سٹنگ والے جار کو دکھاتی ہے جو لوڑکے کو دیکھ کر جار میں جمپ کرتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوڑکہ در جاتا ہے یہاں شارلٹ یہ سمجھ جاتی ہے کہ سٹنگ کو وہ لوڑکہ پسند آئے ہے لیکن وہ لوڑکہ در کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے روڈ کو ان کے گھر کے نیچے والے اپارٹمنٹ میں ایک لرگی رہتی ہے جس کا نام ماریا ہے جس کے پاس ایک ڈوگ پیٹ تھا وہ ڈوگ مہنے لگتا ہے اس کی آواز سن کر ماریا روم سے باہر آتی ہے دوسری طرف ہم سٹنگ کو دیکھتے ہیں جو ماریا کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے یہاں ماریا میڈیسن کا کر دیوار پر لگی اپنی فیملی فٹو دیکھنے لگتی ہے جس سے دیکھ کر وہ ایموشنل ہو جاتی ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماریا کی فیملی میں اب کوئی بھی نہیں رہا لیے وہ اس اپارٹمنٹ میں اکیلی رہ رہی تھی ماریا فوٹو دیکھ رہی تھی کہ اچانک فوٹو کے پیچھے سے نکل کر فوٹو پر بیٹھ جاتا ہے اور ماریا پر اٹیک کر دیتا ہے ماریا خود کا بچانے کی کافی کوشش کرتی ہے سٹنگ ماریا کے گلے میں جاتا ہے اور اس کے گلے کو کارٹ کر اس کی بوٹی کے اندر جا کر اس کو اندر ہی اندر سے کارٹنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے موں سے باہر آ جاتا ہے لیکن شارلٹ اپنے دوست ایرک کے پاس جاتی ہے کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں اس کے ڈیٹ اسے سٹنگ سے دور نہ کرتے وہ تھوڑے ہی ٹائم میں سٹنگ کے بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا جاتی تھی شارلٹ اپنے فرینڈ کو بتاتی ہے کہ میرا پیٹ بہت اچھا ہے اور وہ مزید بتاتی ہے کہ سٹنگ صرف یہ کھاتا ہے اور وہ آجتہ آجتہ بڑا بھی ہو رہا ہے یہ سب سن کر ایرک بتاتا ہے کہ سپائیڈر بہت خطرناک ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اس لئے تمہیں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ شارلٹ اس کے باتوں کو اگنور کر دیتی ہے دوسری طرف شارلٹ کے ڈرک کو اپنے گھر میں آواز سنائی دیتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ماریا کا ڈرگن کے گھر پر تھا جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں ماریا کی ڈرڈ بڑی ملتی ہے جو عادی کھائی ہوئی تھی جسے دیکھ کر وہ پولیس کو کال کرتے ہیں اور پولیس آ کر ماریا کی ڈرڈ بڑی کو وہاں سے لے جاتی ہے ان سب کے بعد ایرک شارلٹ کے ڈرڈ کو سٹنگ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سائز میں ام بڑا ہو رہا ہے اور یہی لوگوں کو مار بھی رہا ہے یہ جان کر شارلٹ کے ڈرڈ کے کافی غصہ ہوتا ہے اور وہ گھر واپس جا کر شارلٹ سے سٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتاتی اس کے ڈرڈ کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں چھپانا چاہیے اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے اور تمہیں سٹنگ کو پھینک دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گا یہ سن کر شارلٹ رونے لگ جاتی ہے اور ڈرڈ سے کہتی ہے وہ سٹنگ کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتی تو اس کے ڈرڈ بتاتے ہیں کہ میں نے رات کو ہی اس کا باہر پھینک دیا ہے لیکن سٹنگ رات کو دوبارہ واپس آ جاتا ہے جہاں شارلٹ کی کرنگ مدر اپنی کیٹ کو دھونڈ رہی تھی وہ اسے کہیں نہیں ملتی پھر اچانک سو سے کیٹ کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اس کے لیے بنائی گئے چھوٹے سے بوکس کے پاس جاتی ہے جہاں سٹنگ پہلے ہی اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا ایسے وہ اندر جاتی ہے سٹنگ اس کو پکر لیتا ہے اور اسے بھی مار کر ویسا ہی حال کر دیتا ہے جو اس نے ماریا کا کیا تھا اگلے دن سب لوگ رینڈ مدر کی موت سے بے خبر تھے ہاں سب لوگ اپنے اپنے کام کر رہے تھے تو ہم شارلٹ کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جو گصے میں آ کر ٹی وی کو پنچ مارتا ہے تو بھی وہاں شارلٹ کی موم آ جاتی ہے جو شارلٹ کو اپنے چھوٹے بائی کو روم ملے جانے کا کہتی ہے تو شارلٹ اپنی موم اور ڈیڈ کے جھوکڑوں کی آوازیں سن کر ہیڈ فون لگا لیتی ہے شارلٹ کی موم اور ڈیڈ کسی بات پر بحث کر رہے تھے تو بھی ان کو دیوار کی جات پر ایک بہت بڑا سپائیڈر نظر آتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ سٹنگ ہی تھا اور وہ اب بہت بڑا ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ شارلٹ کے ڈیڈ کچھ کرتے سٹنگ ان پر اٹیک کر دیتا ہے دوسری طرف شارلٹ کو اپنے ڈوٹ کی آواز آتی ہے جو شارلٹ اپنے روم سے باہر آ کر کچھن میں جاتی ہے تاکہ ڈوٹ کے لیے کچھ لان سکے شارلٹ باہر آتی ہے تو اسے ڈیڈ کسٹرنگ جلدی سے اس کے ڈیڈ کو بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں وہ لوگوں کو مار مار کر ارکھا کرتا تھا تاکہ بات میں ان کا کھا سکے تو وہ شارلٹ کے ڈیڈ کو بیسمنٹ میں لے جا کر اپنے جالے میں رکھ دیتا ہے لٹ جو ابھی بھی کانوں میں ہیڈ فونس لکھا کر سونگ سن رہی تھی اسی لیے اسے اپنے ڈیڈ کی کسیلتیں گا بھی پتہ نہیں چلا شارلٹ کا ڈوک کھانے کے بعد بھی بھومتا بند نہیں کرتا یہ دیکھر شارلٹ کو شک ہوتا ہے اس لیے وہ موم ڈیڈ کو ڈھونڈ لے لگ جاتی ہے لیکن وہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آتے شارلٹ کو سٹنگ پر شک ہوتا ہے کہ شاید اس ہی نہیں اس کے موم ڈیڈ کو غائب کیا ہے تب ہی شارلٹ کو دیوار پر سٹنگ نظر آتا ہے جو اب بہت بڑا ہو گیا تھا شارلٹ اسے دیکھر بری طرح ڈر جاتی ہے جب مارنے کے لیے کوئی ویپن ڈھونڈ لگتی ہے تب ہی شارلٹ اپنے گرینڈ مدر ہیلکا کے باس آتی ہے جو سویڈر پون رہی تھی اور سار ٹی وی دیکھ رہی تھی اور وہ ہیلکا سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے لیکن آپ پریشون یا ڈر گئی ہوں جس پر ہیلکا انکار کرتی ہے شارلٹ اپنے ڈر کو آواز دیتی ہے لیکن وہ اس کی آواز سن کر نہیں آتا کیونکہ ہیلکا اپنے باس ایک ایسی چیز رکتی تھی جس کی سمیل سے کیڑے اور ڈر اس سے دور رہے ہیں یہی بجا تھی کہ سٹنگیوز پر ابھی تک حاملہ نہیں کیا تھا تو شارلٹ ہیلکا کے موت بولز اٹھا کر کیچن میں لے جا کر اس کو گرائن کرتی ہے اس کی سلیوشن کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جاتے ہوئے وہ ہیلکا سے کہتی ہے کہ آپ کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہو تو پولیس کو کول کر لینا وہ سلیوشن کو لے کر بیچمٹ میں جاتی ہے جہاں سٹنگ نے اس کے ڈر کو رکھا تھا شارلٹ سلیوشن کو اپنے ڈر کے اوپر ڈال کر ان کا ازاد کرواتی ہے اس کے بعد سین دوبارہ سے پریزر میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں ہیلکا نے دوبارہ اینیمل کنٹرولر کو کول کر کے بنایا تھا تاکہ وہ اس کے گھر کو چیک کرے کہ تبھی سٹنگ شارلٹ پر اٹیک کرتا ہے لیکن اس کے ڈرک موت کا سلیوشن اس پر ڈال کر اس کو بچا لیتا ہے پھر سٹنگ اینیمل کنٹرولر سے آتے ہوئے لڑکے پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ لڑکا بچ جاتا ہے وہ اسے موت سلیوشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس سے سٹنگ دور رہتا ہے دیڑکا شارلٹ کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اکیلا ہی سٹنگ کو مارنے چلا جاتا ہے سٹنگ کو ایک نیا شکار مل جاتا ہے اور وہ لڑکا شارلٹ کی بات نہ مان کر مر جاتا ہے شارلٹ اور اس کی موم اور دیڑ اور بھائی کو بچانے کے لئے ان پر سلیوشن چھڑک دیتے ہیں اور انہیں سٹنگ سے بچا لیتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سٹنگ شارلٹ کے دیڑکا کاٹ لیتا ہے تو اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے تب ہی شارلٹ ایک بٹن کو پریس کر کے اس کے اوپر دور پینک دیتی ہے جس سے سٹنگ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی موم اس کے دیڑکا بچانے کے لئے سی پی آر دیتی ہے تو وہ بچ جاتا ہے شارلٹ جس کے وجہ سے سٹنگ نے اتنے لوگوں کی جان لے تھی وہ خودیر اپنے ہاتھوں سے اس کے جان لے کر اپنا بتا لے لیتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے